کانگڑا چلا کے صلحہ میں پور ودھائک جگجیون پال کو تھپڑ مارنے پر مکہ منتری جیرام تھاکر کے سرکاری کام میں بادھا ڈالنے والے بیان پر پردیش کانگریس کے ادھیاکش کلدیپ راٹھاؤر نے پلٹوار کیا ہے ہمیرپور کے سرکٹ ہال میں پترکاروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے راٹھاؤر نے پردیش سرکار پر تھی کا حملہ بولتے ہوئے کہا کہ مکہ منتری بتائیں کہ وہ جگجیون پال کے ساتھ ہوئی گھٹنا کا سمرتھن کرتے ہیں یا نہیں انہوں نے کہا کہ مکہ منتری کے بیان آراجکتہ کو بڑھانے والے ہیں اور اس سے جو آراجکتہ کا محول پیدا کرتے ہیں وہ لوگ اتصاہیت ہوں گے انہوں نے کہا کہ مکہ منتری کو اس معاملے میں گھڑا سانگیان لینا چاہیے تھا جو ابھی تک نہیں لیا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ سرکاری کام دخل اندازی کہاں ہوئی ہے اگر پنچائت کے جو پرتی ندی ہیں ان کے کہنے پر جو ہے جو پورو ویدھائک وہاں سے رہے ہیں جو سی پی ایس رہے ہیں وہ اگر جا کر بات کرتے ہیں تو اس میں کیا پتی ہے اگر کوئی ویواد وہاں تھا اس ویواد کو بیٹھ کے آپس میں سلجایا جا سکتا تھا لیکن ایک پورو ویدھائک کو ایک سی پی ایس پورو سی پی ایس کو دھکا دینا اور تھپڑ مارنا کیا ہو چیت ہے کیا مکہ منتری جی جو ہے جو ان کے جگجیون نپال جی کے ساتھ ہوا ہے کیا وہ اس کا سمرتن کرتے ہیں پہلے وہ یہ بتائیں اگر اس طرح سے پورے پردیش میں چلے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی پردیش جو ہمارا شاند پردیش ہے اس کی گرمہ بنے گی مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی رن نیتی کے تحت ہوا ہے اچھا ہوتا کہ مکہ منتری جی جو ہے بھرس نہ کرتے لیکن مکہ منتری جی کا یہ جو بیان ہے اس سے تو جو بھی اس طرح کے عراجک تتوں ہیں ان کو جو ہے اور زیادہ جو ہے اتصائیت کرنے کا مجھے لگتا پریاس ہے کلدی پراتھاور نے کہا کہ کانگریس پارٹی بیپکشی دل خونے کی بھومی کاز سہی ڈھنگ سے نبھا رہی ہے اور مکہ منتری کا کہنا کی کیول سرکھیوں میں رہنے کے لیے ویرود کیا جا رہا ہے سراسر گلت ہے انہوں نے اروپ لگاتے ہوئے کہا کہ بھاجپا پردیش میں خود محول خراب کر رہی ہے اور سرکار کی ناکامیے وہ جن ویرودی نرنےوں سے لوگوں کا دھیان بھنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے دیکھئے ہمیں کوئی سرکھیوں کا شوق نہیں ہے کانگریس پارٹی اگر بیپکشی دل ہونے کے ناتے جو ہے سرکار کی جو کار گزاریاں ہیں سرکار کی جو ناکامیاں ہیں سرکار کے جو جن ویرودی جو نیتیاں ہیں اگر ہم ویرود کرتے ہیں تو یہ ہمارا دہتو ہے ہم اپنے دہتو کا جو ہے نیروان کر رہے ہیں پردیش کا اگر جو محول تو بھارتی جنتہ پاٹی بھی گاڑ رہی ہے اگر مکہ منتری کے سامنے جو عالی پولیس افسر ہیں وہ اپس میں دھکا مکی کرتے ہیں ایک مار پیٹ کرتے ہیں تو کیا اسے محول نہیں بگڑا جن پولیس ادھیکاریوں پہ ان کی جمعہ واری بنتی ہے کہ وہ پردیش میں کانون ویوستہ بنائے تو ان کا یہ جو برتاؤ ہے نیچے طور پہ اسے جو پولیس کرمی ہے وہ ہتو سائت ہو ہیں اور لاؤل سپیتی میں جس طرح سے ان کے ایک عالی منتری اپنے پارٹی کے ہی ایک پدہ ادھیکاری کو دھکا دیتے ہیں تو کیا یہ اچت ہے تو جس دھنگ سے جگ جیون پال جی کے ساتھ ہوا ان پہ جو حملہ ہوا تو محول کون بگاڑ رہا ہے محول تو سرکار بگاڑ رہی ہے اب کانگریس پارٹی اس کا ویروت نہیں کرے گی تو کیا کرے گی کیا ہم اپنے کارے کرتاؤں کو اپنے نیتاؤں کو پیٹنے کے لیے چھوڑ دیں یہ بلکل ہونے والا نہیں ہے اور میں مکہ منتری نے جو بیان دیا ہے میں اسے بلکل سہمت نہیں ہوں وہیں آئی جی ایم سی شملہ میں لنگر کے مدے پر کلدی پراتھاؤ نے کہا کہ پردیس سرکار مدے کو حل کرنے کی بجا اسے ہوا دینے کا کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ باو بی کئی سالوں سے وہاں پر لنگر لگا کر لوگوں کی سیوہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اس مدے کا حل نکالا جانا چاہیے تھا یہ کافی سمجھ سے یہ ویواد چلا آ رہا ہے سرکار کو چاہیے جو کافی عرصے سے سروجیت بابی ہیں وہاں لنگر چلا رہے ہیں ان کو کافی سمجھ ہو گیا بیٹھ کے بات کریں ویواد کو چل جانا چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ سرکار جان بھوچ کے اس مدے کو ہوا دے رہی ہے حالانکہ یہ اتنا بڑا مدہ نہیں ہے اسے آپس میں بیٹھ کے سل جایا جا سکتا ہے وہیں سیوہ کے مولیوں کے مدے پر باگوانی منطری کو گھرتے ہوئے راتھاؤ نے کہا باگوانی منطری کو باگوانوں کی سمجھ سیاں و بیبھاگی جانکاری ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پردیش میں سیب باگوانوں کو آٹی سے چھٹکارہ دلوانے کے لیے اڈانی گروپ کو سستیوہ ریائیتی دروں پر جمین مہیا کروائی گئی تھی مگر اب اڈانی گروپ ہی شوشن کرنے پر اتار ہو چکا ہے جس کا کانگریس پارٹی ویروت کرتی ہے اور سرکار سے مدے پر ہست شیپ کرنے کی مانگ کرتی ہے انہوں نے کہا کہ اگر سرکار کوئی فیصلہ نہیں لیتی ہے تو پارٹی آندولن کرنے سے بھی گریج نہیں کرے گی سب سے پہلے یہ مدہ اٹھایا ہے کیونکہ جو یہ سرکار ہے یہ کسان ورودی اور باگوان ورودی سرکار ہے اور جو باگوانی منتری ہیں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ انہیں باگوانی ویبھاگ کی باگوانی کی کوئی جانکاری نہیں ہے جب ہمارے سیبوں کے جو دام ہیں وہ گرنے شروع ہوئے ہم نے جو سب سے پہلے ڈاکٹر یشون سنگھ پرمار جو ہیماشل نرماتا رہے ہیں ہم نے ان کی پرتیمہ کے سامنے دھرنا دیا اس کے بعد ہم نے جا کے جو اڈانی ہے ان کی سی اے سٹور کے سامنے ہم نے جو پردرشن کیا کیونکہ اڈانی کے ہماشل میں چار سی اے سٹور ہیں وہ جو ہے بھاو تیہ کرتے ہیں جب انہوں نے درے گوشت کی اس کے بعد ایک دم سے سیب کے دام جو ہے گر گئے اور پچھلی بار سے انہوں نے اٹھارا رپے جو ہے دام اس بار کم گوشت کیے حالانکہ اڈانی کو جب ہماشل میں سی اے سٹور دیے گئے تھے اس ہمیں جو ہے آنے پانے داموں میں انہوں نے زبین کھری دی دھارا ایک سو اٹھارا کی پرمیشن انہیں دی گی اور لگ بگ اسی پچاسی پرتیشت ان کو سبسیڈی دی گی اس وقت سرکار کی یہ منشاہ تھی کہ جو ہمارے جو باغوان ہیں جو دلی کے آڑتی ہیں یا دوسرے شہروں میں جہاں سیب جاتا ہے جو آڑتی شوشن کرتے ہیں اس شوشن سے جو ہے کسانوں اور باغوانوں کو نزاد ملے گی لیکن اڈانی تو خود بھاسما سور بنے تو اس لئے کانگریس پارٹی نے جا کے جو ہے ویروت کیا ہے اور ابھی ہم اگر سرکار جو ہے ترنت ہستاک شیپ نہیں کرتی تو نشطے طور پر کانگریس پارٹی جو ہے اس مدے کو جو ہے آگے پارٹی کی ایک جتا کی بات کہی آپ نے